افغانستان میں جنگ کے دوران جنگی جرائم سے متعلق آسٹریلیا میں جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بات کے کافی پختہ ثبوت و شواہد سامنے آئے ہیں کہ افغانستان میں تائنات آسٹریلیا کے ایلیٹ فوجیوں نے انتالیس افغان شہریوں اور قیدیوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا تھا آسٹریلین دفاعی فورسز کے سربراہ کے مطابق تفتیش نے بعض فوجیوں کی جانب سے پیشاورانہ اقدار کی سنگین خلاف فرضیوں میں ملوث ہونے کا شرمناک ریکارڈ پیش کیا ہے ان کے مطابق ایسے انیس فوجیوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی جو جنگی جرائم میں مرتقے پائے گئے ہیں مزید تفصیلات جاوید سمرو سے آسٹریلیا کے دفاعی سربراہ نے جس زبان کا استعمال کیا ہے اس نے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا کہ افغانستان میں کتنی سنگین خلاف فرضیاں ہوئی ہیں انہوں نے خصوصی دستوں کے فوجیوں کی اس حرکت کو زہریلا، ہولناک اور شرمناک بتایا صرف یہی نہیں کہ مبینہ ہلاکتیں ہوئیں بلکہ یہ ہلاکتیں ایک ایسے ماحول میں ہوئیں جب فوجیوں کو یہ احساس تھا کہ انہیں استثناء حاصل ہے اور ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا اس تفتیش میں الزامات آئیت کیے گئے ہیں کہ فوج کے پیشے اور اس کی اقدار کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں شہریوں اور قیدیوں کی غیر قانونی طور پر کی گئی ہلاکتیں کبھی قابل قبول نہیں ہوں گی ان میں کسی بھی غیر قانونی ہلاکت کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جنگ کے میدان میں ہوئی تھی مبینہ طور پر کوئی بھی ہلاکت ایسے حالات میں نہیں ہوئی جس میں ہلاک کرنے والے کا ارادہ غیر واضح تھا یا وہ غلط فہمی کا شکار تھا جنرل کیمبل کے خطاب میں ایک چونکہ دینے والی بات یہ تھی کہ مبینہ طور پر بعض جونئر فوجیوں کو نہتے شہریوں کو گولی مارنے پر مجبور کیا گیا بلڈنگ یا خون بہانے نامی تربیت میں انہیں اپنی پہلی ہلاکت انجام دینے کو کہا گیا اس طرح کلزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے ہلاک ہونے والے دشمن تھے اور وہ فوجی کاروائی کے دوران مارے گئے ان کی لاشوں پر ہتھیار پلانٹ کر دئیے گئے جنرل کیمبل کا کہنا تھا کہ فوج کی اندرونی ماحول میں جس تبدیلی کی سخت ضرورت ہے اس پر عمل کیا جا رہا ہے انہوں نے افغان عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا افغانستان کے لوگوں میں آسٹریلیا کی دفاعی فورس کی طرف سے ہمارے فوجیوں کے ہاتھوں ہونے والی غلطیوں کے لیے پورے خلوص سے بلا شرط معافی مانگتا ہوں اس طرح کا مبینہ رویہ ہم پر افغان عوام کی جانب سے کیے جانے والے بھروسے کی توہین ہے جنہوں نے ہمیں اپنی مدد کے لیے بلائے تھا فوجیوں کی اس حرکت میں افغان خاندانوں اور برادیوں کی زندگیہ تباہ کر دی ہوں گی اور انہیں کتنا دکھ پہنچا ہوگا افغانستان میں آسٹریلوی فوجی دستوں کی جانب سے کی جانے والی مبینہ خلاف ورزیوں سے متعلق جس ماہر عمرانیات کی دوہزار سولہ کی خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر اس سرکاری تفتیش کا آغاز ہوا تھا ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور دفاعی فورسز مسئلے کے حل کے لیے معقول اغتامات کر رہے ہیں میرے خیال سے جو کچھ ہوا اس سے فیل وقت فوج کی ساکھ ضرور متاثر ہوئی ہے لیکن میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ جس تیزی سے دفاعی شعبے نے کاروائی کی ہے اور جنرل کیمبل جس طرح سے ان اصلاحات کی ہر ستہ پر باریکی سے رہنمائی کر رہے ہیں اس سے یہ امید ہے کہ مستقبل میں حالات بہتر ہوں گے رپورٹ کے نتائج کا جائزہ لینے اور شواہد جمع کرنے کے لیے ایک خصوصی تفتیشکار مقرر کیا جائے گا بعد میں ان شواہد کو استغاثہ کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں برسوں لگ سکتے ہیں سیکیورٹی ختشات کی وجہ سے رپورٹ کی تدوین کی گئی ہے اور کسی بھی ایک واقعہ اور شخص کی تفصیلات عام نہیں کی گئیں لیکن جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں وہ نہ صرف آسٹریلیای فوج اور حکومت بلکہ وہاں کی عوام کو بھی پریشان اور بے چین کرنے کے لیے کافی ہیں